اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دینی بھائیوں اور دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامی پہلا پیغام چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے پاس بے موسم یعنی انسیزن کے فل اور کھانے کے چیز دیکھ کر پوچھا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے تو وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس سے آئے ہیں کیونکہ اللہ جسے چاہے باحساب رزق عطا فرماتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیہ بنا موسم کے فل پیدا کر سکتا ہے تو کیا مجھے ایک لڑکا آتا نہیں کرے گا جبکہ میں بڑا ہو چکا ہوں اے سوچ کر انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے یا رب العالمین تو بڑی خدرت والا ہے تو اگر چاہے تو بڑا پہ میں مجھے بیٹا دے سکتا ہے تو مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا وارث ہو سکے تو خدا نے ان کی دعا سن لی ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام عبادت کرتے تھے فرستوں نے کہا پکار کر اے زکریہ خدا نے تجھے ایک بیٹا دینے کی خوش خبری دیتا ہے جن کا نام یہیہ ہوگا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اس کی نشانی کیا ہوگی فرستوں نے کہا کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے صرف ہشاروں سے بات کر سکتے ہو جب حضرت یہیہ پیدا ہوئے تو باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام خدا کا شکر ادا کریا حضرت یہیہ علیہ السلام بچپن میں سے ہی بیٹ المقدس میں خدا کی عبادت کرتے تھے اکثر آنکھوں سے آنسوں بہتے رہتے تھے اور جب وہ دوزق کا حال سنتے تو خوف کے مارے بےخوش ہوتے تھے تو ایک دن زکریہ علیہ السلام بیٹے سے کہا ہم نے تو آپ کو دل کی خوشی کے لئے خدا سے مانگا تھا اور تم تو ہر وقت روتے ہی رہتے ہو تو حضرت یہیہ نے کہا آپ ہی نے تو فرمایا کہ دوزق کے آنکھ میدان ہے جسے آنکھوں کا پانی ہی بجا سکتا ہے تو پھر مجھے آپ رونے سے کیوں منا کرتے ہو کیوں روپتے ہو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کو ایک ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا